اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج آپ کا بھائی سکردو بزار سے گزر رہا تھا تو میں نے سوچا اپنے دوستوں کے لیے ایک الٹرا فور کے ویڈیو بنا لوں تاکہ وہ بھی سکردو بزار کی جو رونکیں ہیں وہ دیکھ سکیں یہ رونک جو بھی گزری ہے گائے میں اس کے مالک سے گزارش کروں گا کہ بھائی اس کو سنبھال کے رکھو بزار میں نہ آنے دو تو بہتر ہے یہ ٹریفک کے لیے کھلا جانور جو ہے وہ ایسے بھی ٹھیک نہیں ہوتا روڈ کے اوپر لیکن بزار کی بات کریں تو ضرورت زندگی کی ہر چیز یہاں پہ اویلیبل ہے ہوتلز یہاں پہ اویلیبل ہیں کھانے پینے والے اور رہائش کے لیے ہوتلز اویلیبل ہیں اور اگر یہاں پہ انٹرنیٹ کی بات کریں تو یہاں پہ ایس کوم کا انٹرنیٹ چلتا ہے اس کے علاوہ کسی کمپنی کا انٹرنیٹ جائز یو فون زونگ وارے ٹیلنار کسی کا بھی انٹرنیٹ یہاں پہ کام نہیں کرتا کیونکہ یہاں پہ فور جی جو ہے ویس کوم کے علاوہ کسی کو علاو نہیں ہے باقی ضروریات زندگی کی ہر چیز مل جاتی ہے اور ایوریج ٹو تھاؤزنڈ سے فائیو تھاؤزنڈ تک آپ کو اچھا روم پر نائٹ کے لیے مل جاتا ہے اسپس کے جو علاقے ہیں وہ سارے بہت زیادہ خوبصورت ہیں ایک رستہ یہاں سے جو ہے وہ گلگت کی طرف جاتا ہے اور میرا خیال ہے ایک رستہ یہاں سے ہمزہ کی طرف جاتا ہے تو بہت سارے پوائنٹس ہیں یہاں پہ اور سب سے مزے کی بات جو سکردو کا کول ڈیزرڈ ہے وہ مجھے بہت زیادہ بسند آیا میں نے ویزٹ کیا اس کی ویڈیو بھی میرے چینل پڑھی ہے تو اس چوک سے گزرتے ہوئے ہم بزار سے نکلتے ہوئے فیلحال جا رہے ہیں پی اے سو پم پہ وہاں پہ ہم اپنی فیولنگ کریں گے اور گاڑی میں فیول ڈالنے کے بعد پھر ہم نکلیں گے اپنے اگلے جرنی کی طرف اور آج کا ہمارا جو جرنی ہوگا وہ سکردو سے گلگت کی طرف ہوگا تو گلگت جاتے ہوئے جو رستوں میں خوبصورت وادیاں آتی ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا جاؤں گا اور امید کرتا ہوں آپ بہت زیادہ انجوائے کریں گے موسم بہت اچھا ہے بادل ہوئے ہوئے ہیں اور سکردو آ کے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے یہاں سے واپس ہی نکلنا مشکل ہو جاتا ہے یہاں کی جو یادیں ہیں وہ ذہن میں نقش ہو جاتی ہیں اور اگر زندگی آپ کو ایک بار موقع دیتی ہے تو آپ پھر دوسری دفعہ دوبارہ اس خواہش میں ہوتے ہو کہ دوبارہ آپ کو آنے کا موقع ملے بازار میں ضروریات ہے زندگی کی ہر چیز آویلیبل ہے ہر طرح کے میکینکس آویلیبل ہیں ہر چیز یہاں پہ موجود ہے دوستو یہاں سے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ زندگی کی ہر چیز یہاں پہ آویلیبل ہے جب بھی چاہے آپ کو مل سکتا ہے یہاں سے اور مزید کی بات یہ ہے کہ اکثر کچھ جگہ پہ یہ ہوتا ہے کہ جو پرائسز ہیں وہ تھوڑا اپ ڈاؤن ہوتی ہیں لیکن پھر بھی ریزنیبل پرائسز ہیں کیونکہ جو چیزیں نیچے پنجاب سے یا نیچے میدانی علاقوں سے یہاں تک آتی ہیں ڈیفینیٹلی وہ ایک بہت ہی لمبے چھوڑے سفر کے بعد اور بہت ہی فیولنگ کاسٹ اس کے اوپر آ جاتی ہے اور جو ٹریولنگ ہے کم سے کم وہ بارہ سے چودہ گھنٹے کی سولہ گھنٹے کی ٹریولنگ ہوتی ہے کنٹیونی سے اگر آپ نہیں رکھتے تو سولہ گھنٹے آپ کو لگ جاتے ہیں اسلامباد سے اسکردو کی طرف ہو سکتا ہے کوئی تیس سپیڈ سے آتا ہو تو جلدی بھی آ جاتا ہو لیکن کافی ٹائم لگ جاتا ہے اور مزے کی بات یہ اسکردو ایک بہت ہی خوبصورت جگہ ہے اس کے ہاسپاس کی وادیاں بہت خوبصورت ہیں اس کا کولڈ ڈیزرڈ جو کہ ٹھنڈا سہرہ جس کو ہم بولتے ہیں وہ بہت مشہور جگہ ہے وہاں کی ویڈیو میں نے اپلوڈ کر دیئے آپ میرے یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں اور آپ دوستو سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے لائک کر دیجئے کومنٹ کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے میں دوستو کے ساتھ تھا کہ میں آپ کے لئے انتہائی خوبصورت اور دلچسپ الٹرا فور کے ہائی کوالٹ ویڈیزرڈ میں آپ کے لئے مزید ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہوں اور اس طریقے سے میری بھی حوصلہ افضائی ہوتی رہے انشاءاللہ ملتے ہیں ہم اگلی ویڈیو میں کیونکہ ہمارا جو فیول سٹیشن ہے وہ ہم وہ جگہ بھی پہنچ جائیں اور ہم گڑی میں فیول کر کے اب یہاں سے نکلنے لگے